بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزی ہے کہ آپ سیمپل بھی کٹ کر سکتے ہو گھر یا آپ اتنی انٹیلیجنٹ ہو تو ورنہ آپ سائیڈ پہ کلرز کر کے آپ کٹنگ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد ہم نے سائیڈ پہ پینک کلر کر لیا ہے اب میرے پاس یہاں پہ جو ہے بلیک کلر ہے جس سے میں ہرڈ بنا رہی ہوں جو یہ ہماری خوبصورتی کو ڈبل رپر کر دے گا یہ ہرڈ بننے سے تو دوسرا یہ ہے کہ جو آپ آپ نے یہ کٹنگ کرنی ہے نا سائیڈ سے یہ بہت آپ نے صفائی کی کرنی ہے کٹنگ کے ایسا نہیں کہ ایک چھوٹا بن رہا ہے ایک بڑا بن رہا ہے تو وہ آپ کو کچھ خاص نہیں لگے گا پھر میں نے کارٹ کو کر لیا اوپن اوپن کرنے کے بعد میں یہ جو اس کی سائیڈز ہیں وہ فل کاری ہوں پینک کلر سے ہی کیونکہ ہم نے باہر بھی پینک کلر دیا تھا تاکہ جب یہ ہمارا کارٹ بند ہوگا تو میں آپ کو بند کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کیسا شاندار لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی کیا ز زبردست ابھی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے آگے آپ دیکھیں آگے آپ کو اور مزا آئے گا انشاءاللہ کارٹ دیکھیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ چیز بھی ہم نے پینکی کارٹ دینی ہے جیسا کہ ہم نے باقی فل کی تھی نائس ٹھیک ہے تاکہ یہ اور خوبصورت لگے ہمارا پینک کلر میں ابھی بہت سارا کام رہتا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا سکپ مت کرئے گا آپ بھی ضرور ٹرائے کرئے گا اپنے ضرورت نہیں ہے آپ کو باہر سے کارٹ سورا لینے کی آپ اپنے گھر میں خود محنت کر کے کارٹ بنائیں اتنی زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی اور کیا خوبصورت چیز بنتی ہے کہ دل بھی آپ کا مطمئن ہوگا انشاءاللہ کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اتنی پیاری چیز بنا دی ہے سو یہاں پہ اب میں نے بلیک کلر لیا ہے اور یہاں اب میں لگانے لگی ہوں ادھر لائنز لگانے لگی ہوں لائنز آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک جیسے آپ بڑی لگاؤ گے پھر اس سے آپ کم پھر کم پھر کرتے 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 لازٹ میں ہم سب سے چھوٹی لگا لیں گے ٹھیک ہے ایک جتنی بھی آپ نے ایکوال نہیں رکھنی کیونکہ وہ اتنی خاص پھر نہیں لگے گی وہ ایک جیسے پھر لگے گی آپ نے مطلب تھوڑا ڈیزائن اس ٹائب کا آپ نے بنانا ہے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں لائنز کھیکی جا رہی ہیں تو لائنز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اسکیل آپ نے پاس رکھنی نہ ہے تاکہ آپ کی لائنز جو ہیں وہ ٹیڑی نہ ہوں بلکہ سیدھی براب برائیں ٹھیک ہے اب میں نے یہ جو کلر فول اتنے پیارے پیارے ہر کلر ہے یہ لے کے پینک اچھا چین چین کلر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ لاسٹ میں ہرٹس بنا لے لیں ٹھیک ہے اب یلاؤ کلر بھی میرے پاس ہے گوین بھی ہے تو اس لیے اب میں گوین کے ہرٹس بنا رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کوئی سابھیاں پہ کلر یوز کر سکتی ہو جتنے آپ کلرنگ یوز کروکے اتنا ہی ہمارا کارڈ خوبصورت لگے گا ہرٹس بھی آپ نے بہت صفائی کے بنانے ہیں اور میری ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھئے گا لائک کومنٹ ضرور کرئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں یہاں پہ میں نے کارڈ دیا جی یلو کلر یلو کلر کے ہم نے بنا لیے ہیں ہرٹس اور یہاں پہ اب سکائے بلو کلر کے ہم کر رہے ہیں ہرٹس بنا رہے ہیں تو اب میں نے کارڈ آپ کو میں بند کر کے اس کی لکھ دکھاتی ہوں کچھ اس طرح سے اس کی لکھ ہے کارڈ بند کر کے یہ دیکھ سکتے رہے ہیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے ہرٹس کے سائیڈ پہ جو ہیں آپ نے ڈوٹس ڈال لینے ہیں یہ بھی ڈوٹس بھی ہمارے ہوں گے کلر فول اور گائز فیورٹ کلر کی بات کرتے جائیں تو میرا فیورٹ کلر بلیک ہے آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو جیسے ہرٹ میں نے پلیک کلر بنایا ہے اندر ہم دوسرا کلر میں اس میں رائٹنگ دے دیں گے اپنی یہاں پہ یلو کلر کی بھی میں ڈوٹس بنا لیا ہے میں نے مکس کلر لی ہے جو کہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے آپ بھی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ گھر پہ بنایا گیا کارڈ ہمارے ہاتھ کا کس طرح کا لگا اور ٹرائے بھی ضرور کریے گا اب گرین کلر کی بھی میں نے ایسے ہی ڈوٹس اس میں ڈال لیا ہے اسی لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرمننٹ لگے گا وائٹ کلر میں یہی اب ہم اور کلر کا لیتے تو وہ اتنا شاید خاص مطلب کہ نہ لگتا ہاں لائٹ یلو کلر میں بھی سوٹ کرتا وہ یہ ہوتا کہ ایک تو ڈارک میں یلو ہو جاتا لیکن جو لائٹ میں آ وہ آپ ٹرائے کر سکتے اس میں اب سکائر بلو کلر سے میں نے ایچ بی ڈی لکھنا ہے اس کے بیج مطلب کہ ہیپی برڈ ڈے تو اب یہاں پہ خوبصورتی سے کر کے آپ نے ڈبل رائٹنگ میں ایچ بی ڈی لکھ لینا ہے تو بس رائٹنگ کا بھی خیال رکھئے گا تاکہ آپ لوگ اگر رائٹنگ بھی اچھی نہیں کرو گے تو وہ جو سارا مزہ ہوگا نا آپ کے کارڈ بنانے کا وہ سب بھی ضائع ہو جائے گا کہ اگر آپ لکھو گے خوبصورت نہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سامنے اورنج کلر کا بھی کر دیتیوں لائنز لگا دیتی ہوں سکائر بلو اورنج اور گرین لائنز یہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں اب جو ہے اب آپ ڈبل دیکھ لیا اندر سے بھی ڈیکوریٹ ہو گیا ہے یہ باہر سے بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں پہ میں ہیپی برڈ ڈے لکھتوں گی آپ لوگوں کی مرضی ہے ہیپی برڈ ڈیئر آپ لکھو ہیپی برڈ ڈے جو بھی نیم ہے ای ٹی سی آپ لکھ سکتے ہو سو میں ہیپی برڈ ڈی ٹیچر لکھوں گی کیونکہ ٹیچر کا کارڈ بنایا گیا ہے سو یہاں پہ ہم ہیپی برڈ ڈی ٹیچر لکھ لیں گے سو میں نے سکائے بلو کلر یوز کر لیا ہے پہلے پینک کیا تھا آپ جتنے مکس کلر کرو گے اترے ہی آپ کو کارڈ بنانے میں مزہ بھی آئے گا اور اس کے بعد میں دیکھ کے بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا برڈ ڈی ٹیچر میں نے گھٹھا لکھ لیا تھا اب لکھ لیا ہے یہاں پہ تیچر سو آپ لوگ جس کو بھی کارڈ دینا چاہو اپنی محنت سے بنائیں بلکہ اس کو زیادہ اچھا لگے گا کہ ابھی یہ اتنا پیار رہتے ہیں کہ خود سے بنا کے میرے لیے تو خود انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا کارڈ ہمیں جو ہے دیا ہے وہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے کہ آپ کو اتنا پیار ہے کسی کے ساتھ کہ آپ جو خود کارے ہو اپنے ہاتھ سے بنا کے چیز اکلے کو پیش کارے ہو ریڈ کلرز کے ہرٹس بنا لیں گے ہم سائٹ پہ ریڈ کلرز کے ہرٹس تو پھر آپ کو پتہ ہے اور زیادہ مزہ کرتے ہیں تو اب جو ہم رائٹنگ دینے والے ہیں اندر آپ انگلیش میں کچھ بھی لکھ سکتے ہو انگلیش میں لکھ لو اردو میں لکھ لو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی لکھنا چاہو آپ لکھ سکتے ہو اگلی کو جو بھی ویشیز دینا چاہتے ہو آپ انگلیش میں اردو میں وہ اس ڈیپینڈس فور یو اور یہاں پہ ہم نے سکائے بلو کلرز سے اس کو فیل بھی کر لینا ہے فیل کرنے سے کچھ ہمارا زیادہ ہے یہ خوبصورت لگے گا یہ تو میں اپنی دل سے بہت محنت کر کے ویڈیو بناتی ہوں میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور بس آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جتنا آپ لوگ اپلیشیٹ کرو پہ اتنا ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم دوبارہ دوسری بار انسان اور زیادہ محنت کرتا ہے اتنی خوشی سے کہ ہمیں اتنا سپورٹر میرے ہیں سبسکرائبر میرے ہیں ساتھ ہماری ویڈیو پہ کمنٹس آ رہے ہیں لائکس آ رہے ہیں تو پھر خوشی ہوتی ہے تو گائز بات آگے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ میں جو بھی ویشیز ہے وہ لکھ رہی ہوں آپ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہو اپنی جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان میں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو میں نے انگلیش میں لکھی ہے many many returns of the day تو ادھر بھی آپ نے use یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ آپ نے use mix color کرنی ہے جس سے یہ اور خوبصورت لگے گا ہمارا card teacher کے لئے امید ہے teacher کو بھی انشاءاللہ card پسند آئے گا تو اب ہم کال انشاءاللہ اپنی بتیتی سے پوچھیں گے کہ teacher کو آپ کا card کیسا لگا بڑی card کیسا لگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم بھی اپنی teachers وغیرہ کو دیا کرتے تھے card کبھی ہاتھ سے بنا کے دے دیا تو کبھی bite سے وہ پتہ ہے کہ زیادہ trend مطلب تھوڑا کچھ سال پہلے جو ہے زیادہ trend تھا cards وغیرہ دینے کا باہر سے cards جو لے کے cousins کو دو بہن بھائیوں کو دو teachers کو دو تو اب کیونکہ آسانی ہے وہی بات ہے کہ اس زیادہ چھوٹا بندہ کچھ بنا لیتے ہیں کچھ نہیں so یہ آپ پہ depend کہتا ہے ہمارا card بن کے ready ہے اور like ضرور